بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کافی دنوں کے بعد آج مجھے تھوڑی سی فرصت ملی ہے کہ آپ لوگوں سے ایک دفعہ بات کرلوں اس کے بعد یہ تھوڑی سی لائن سیدھی ہو جائے تو پھر ہماری جو ہے آپ لوگوں نے گھبرا جانا ہے کہ اتنے دن میں لیکچر کیسے آ رہے ہیں ہم کیسے مہنے کریں آپ بھی تھوڑا سے سلو ہو چکے ہوں گے خیر اس پہ بھی ہم بات کریں کہ سلو ہو چکے ہیں تو آپ کو فاسٹ کیسے کرنا ہے تھوڑا سا ایکسیلیریٹ کرنا ہے خود کو آپ نے اس پہ بھی پہلے بات کریں گے لیکن آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آن لائن ہماری ویب سائٹ پہ جو ریجسٹر ہو چکے ہیں لوگ انہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے اور دوسرا نمبر پہ ٹیسٹ کو اٹمٹ کیسے کریں گے لیکچرز کیسے ان کو آویلیبل ہوں گے اور فردر ہم اس سے کیا کیا بینفیٹ اثر کرنے والے ہیں آج اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کافی سارے جو ریجسٹر ہو چکے ہیں جن کو میں نے رول نمبر الارٹ کر دیا ان کو بھی بتاؤں گا اگر کوئی دوسرا جو ابھی تک جس کو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہ پلان سٹارٹ کر رہے ہیں وہ اگر خود کو ریجسٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آن لائن اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتا ہے تو ویب سائٹ ہماری ان پراغرس ہے لیکن مین جو ہمارا سیکشن ہے ان پر ہم کافیت تک جو ابھی بھی ضرورت ہمیں وہ تقریباً کمپلیٹ ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل اوپن کریں اور یہاں پر آپ لکھیں گے ہارورڈ اکیڈمی اس کی پہلنگ آپ نے یاد رکھنی ہے ہار ڈیویو او آر ڈی اس کو آپ اگر سادہ الفاظ میں یاد کرنا چاہیں تو ہر ورڈ ہار ورڈ ہارورڈ اے سی اے ڈی ای 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 ڈاٹ کام آپ انٹر کریں گے تو آپ اس پہ چلے جائیں گے مین جو آپ کا ہے پین دسکٹاپ پہ آپ چلے جائیں گے یہاں سے آپ ریجسٹر کو کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی پہلے ریجسٹر کا کچھ اور پیٹرن تھا آن لائن اپلائی کا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا چینج کروایا ہے آئی تینک کہ یہ ابھی کام کرنا شروع کیا ہے نہیں ابھی یہ کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو کیا کریں گے یہاں پہ سیمپل کیا کریں گے جو آپ کا اڈریس دیا گیا ہے اسی کے اینڈ پہ آپ نے ریجسٹر لکھ دینا ہے ریجسٹر آپ لکھیں گے تو آپ ریجسٹریشن کے پلیس پہ چلے جائیں گے اب دیکھیں وہ ڈیریک بٹن بھی کام کرنا شروع کر دے گا ابھی جو ہے پروگرامر کام کر رہا ہے اس پہ تو ابھی آپ کے یہ ساری انفرمیشن ہے جو آپ کے ریکوارڈ ہوگا تو میں نے اس آئی ڈی سے لاغ ان پہلے کیا تھا ابھی میں آپ کو سارا سمجھانا چاہتا ہوں اچھا یوزر نیم آپ کو ہی بھی اپنا رکھ سکتے ہیں لیکن پریفرابلی آپ اپنی ای میل آئی ڈی ہی رکھیں ٹھیک ہے جی یا ای میل آئی ڈی نہیں رکھتے تو اپنا نام صرف رکھ لیں اور جو میں نے رول نمبر آپ لوگوں کو الارٹ کیا ہوا ہے تو وہ آپ اپنا رکھنے سے فرض کیا میں یہ کہتا ہوں زہر دے ایف ای آر اور یہ ون 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 تو یہ فرض کیا میں نے اپنا یوزر نام سیلیکٹ کر لیا اب میرا نام پہلا محمد زفر ہے تو ایم یو ایچ ای ڈبل ایم اے ڈی اور نیکسٹ میں میرا نام جو سیکنڈ ہے اس کو زہر دے ایف ای آر اور ای میل آئی ڈی جو میری ہے وہ میں انٹر کروں گا اب یہ ایٹ ریٹ کام نہیں کر رہا چلیں میں نیٹ سے لے لیتا ہوں ایٹ ریٹ ایٹ ریٹ سائن تو یہاں سے میں یہ لے لیتا ہوں کیونکہ میرا لیپ ٹاپ کا بٹن کام نہیں کر رہا تھا چیلنج یہاں سے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور میں نے اپنی آئی ڈی کمپلیٹ دے دی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا پاسورڈ رکھنا ہے پاسورڈ آپ کیا کریں جو ریجسٹر ہو چکے ہیں جن کو میں نے رول نمبر دیا ہوا ہے آپ کوشش کریں کہ اپنا نام جو ہے کمپلیٹ اوپر لکھیں اس میں جو جیسے بھی آپ یوزر نیم کے نام سے رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ اپنا رول نمبر شورنا کریں ٹھیک ہے اور ملکہ کچھ ساتھ میں کسی بھی طریقے تھے آپ کیا کریں کوئی اور آئی ڈی رکھ دیں نام کا آپ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ یہ کر لیں کہ مون ون ون ٹو ون ون ٹھری جو بھی ہے سٹار جو بھی ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے پاسورڈ میں کیا کرنا ہے جو ریجسٹر ہو چکے ہیں فرض کیا میرا نام ہے زیڈے ایف ای آر اور میرا پاسورڈ جو میں نے رول نمبر دیا ہے وہ ہے ون 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 تو میں یہ پاسورڈ رکھیں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ فلانا رول نمبر جو ہے اپلائی کر رہا ہے زیڈے ایف ای آر ون 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 تو یہ آپ لوگوں نے جو اپنا پاسورڈ ہے وہ اس طریقے سے رکھنا ہے نام کے ساتھ اپنا رول نمبر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ٹرانسیکشن آئی ڈی ان لوگوں کے لیے جو وہ آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں پیمنٹ وغیرہ اگر فرز کیا وہ بینک سے کرتے ہیں تو اس کی جو آئی ڈی ہے یا ایزی پیسہ آکاؤنٹ سے وہ بھیجتے ہیں تو اس کی جو ٹرانسیکشن آئی ڈی ہے وہ یہاں پہ انٹر کریں گے اور یہاں پہ وہ سورس لکھیں گے کہ ایزی پیسہ سے کیا ایزی پیسہ سے کیا جیسے بھی موڈ آف پیمنٹ ہے یہاں سے کرنے کے بعد وہ میں فرز کیا یہ کر لیتا ہوں 1 1 2 2 3 3 اور 4 4 جیسے بھی میں نے ٹرانسیکشن آئی ڈی دے دی اور میں نے کہا کہ میں نے جی ایزی پیسہ سے بھیجیں اب میرا کوئی بھی کالان یا جو انفرمیشن ہے مسنگ نہیں ہے میں نے کمپلیٹ کر دی اب لوگوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ریجسٹر کر دینا اور ساری کی ساری انفرمیشن میرے پاس آ جائے گے تو اس کو ابھی میں آپ کی جو ہے نوٹ میں اس کو نہیں کر رہا تو اب جو ہے سیو نہیں کر رہا اس کو اب میرے پاس ریجسٹرشن آپ کی پیننگ آگئی جب تک میں اس کو ویو نہیں کروں گا کنفرم نہیں کروں گا کہ یہ ویلیڈ بندہ ہے جو مجھے اپلائی کر رہا ہے تو جب وہ اپنی جو فرمیلٹیز ہیں وہ پوری کر لے گا اس کے بعد میرے پاس جب انفرمیشن پوری ہو جائے گی میں اس کو اپروو کر دوں گا جب آپ یہاں تک تو تھی یہ آئی ڈی ریجسٹر نہیں تھی یہ پیننگ میں چلے گی وہ اگلا کام میرا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ میں کیسے آپ کو دیتا ہوں اکسس اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی آپ ویب سائٹ پر جب اکسس آپ کو مل جائے گی تو ویب سائٹ آپ کو کچھ اس انداز سے نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ یہ ریجسٹریشن والا آپ کا کالم غائب ہو جائے گا آپ کے پاس صرف یہ شروع ہو جائے گا اب ہمارے پاس فپسی کے آپ نے ٹیب میں چلے جانا ہے اور فپسی میں آگے فردر ہم نے کون کون سے کورس ابھی تک شامل کی ہیں وہ فپسی پپسی ایکزیم کی گائیڈ لائنز ہیں سینئر آڈیٹر پاس پیپرز ہیں کاسٹ آکانٹنگ ہے فنڈمنٹل دا فینینچال آڈیٹنگ ہے انگلیش گرامر اینڈ سنٹینس سٹرکچر ہے سینئر آڈیٹنگ سینئر آڈیٹر پریپیریشن دو آدار انیس بی پی ایس سکسٹین کے لیے اب یہ ہمارے ہیں ان میں سے کچھ کے میں نے جو ہے ویڈیوز یہاں پہ اپلوڈ کر دی ہیں لنک کر دی ہیں تو یہاں پہ آپ کو سب سے بڑا بینفٹ کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو گھومنا نہیں پڑے گا کہ کون سے لیکچر کدر ہے ٹاپک وائز چیزیں ہیں اور سیکونس میں آپ کو مل جائیں گی تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ہی فرض کیا اس کورس کو ہم اوپن کرتے ہیں سینئے اور آڈیٹر کے پریپیریشن والے کو تو آپ کے پاس پین کچھ اس طریقے سے کھل جائے گا ٹھیک ہے جی اور جی ساری انفرمیشن کے بعد آپ نے انرول کر دینا ہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے جی انرول یہاں پہ کوئی پاسورٹ وغیرہ نہیں مانگے گا آپ سے آپ نے انرول کرنا ہے خود کو اور جب آپ انرول کر دیں گے تو آپ مین چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کے لیکچرز ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے جتنے بھی لیکچرز تھے تو پورے سیکونس میں اب دیکھیں سب سے پہلے تھا انٹرڈکشن اپاوٹ سینئر اڈیٹر اینڈ پیپرا رولز تو اس پہ جتنے بھی لیکچرز سے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں یہ نائن تک چل رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک آتا ہے اکاؤنٹنگ پرینسپلز اینڈ پروسیجر وہاں پہ لیکچر 11 سے لے کے 17 تک ہیں اور اس کے بعد پینشن رولز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سیٹلمینٹ آف آرڈیٹ اوبجیکشن کا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اینوال بجٹ اینوال بجٹ کے بعد جنرل لیجر اینڈ کیش بک اور اس کے بعد ہیڈز آف اکاؤنٹ فینینشل پلیننگ ہے اپروپریشن ری اپروپریشن اینڈ سپریمنٹی گرانٹ یہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تھے جتنے تقصیق سیوان ہمارے لیکچر ہوا ہیں یہاں پہ میں نے ان کو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے اگر آپ کسی کو پلے کرنا چاہیں گے تو سیمپل ہے آپ دیکھیں لیکچر نمبر ٹو کو سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دیکھیں جن کو اس طریقے سے اگر نیفٹر فائیب میں آپ چلے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کے پورے لیکچر دوں گے تو چونکہ میں نے یہ مائک لگایا ہوئے اس لئے اس کی ساؤنڈ نہیں آرہے تو اب اس طریقے سے جس لیکچر کو بھی پلے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر فالکہ یہ لیکچر نمبر آپ سن رہے ہیں کون سا یہ سکس ہے اور پریویس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پریویس میں جا سکتے ہیں اور اگر آپ نیکسٹ میں جانا چاہتے ہیں تو لیکچر نمبر سیون بھی ہے فائیب بھی اور سکس پہ آپ خود دیں تو لیفٹ رائٹ دونوں کے ہیں اور پورے لیفٹ پر آپ کی پوری لسٹ اوپن ہے تو یہ بڑا ایکسیسی بل ہے بڑا ایزی آپ کے لیے ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرا کاسٹ اکاؤنٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کے میں نے اپلوڈ لنکس کر دیا اب میں کر رہا ہوں اس پہ کام جو جو ہو چکے ہیں آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہی سے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک میں ایک موگ ٹیسٹ ہوں ہمارے فائیب تھی سٹار ہو رہا ہے جو ہی ایک ہمارا پریکٹس سیشن ہو گئے ایک بیس نمبر کا میں نے ایک بنایا ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے جو ہی وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے میں اس پہ آپ کو گائیڈ کروں گا آپ کے جتنے بھی ریجسٹر میمبر ہیں ان کو میں ایک ورس ایپ گروپ بنا دیتا ہوں جتنی بھی انفرمیشن ان کے ریلیونٹ سپیسیفک ٹو دی وہ لوگ ہیں جو مجھے ڈیریکٹلی ساری چیزیں اور تو میں ان کو کمینکیٹ کر دوں گا وہ لاغ ان کر کے اپنا اس کو موگ ٹیسٹ جو ہے اس سے پری موگ ٹیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو موگ ٹیسٹ ہم نے کرنے اس کی پیٹرن پہ کیسے آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے تو اس میں لاغ ان کر کے آپ اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں جب آپ جس جنہا آپ لاغ ان ہوں گے تاکہ آپ کو پرابلم کم سے کم آئے آپ کی آئیڈی اور پاسورڈ آپ اس سے ریگولر یوز کرنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے اس کا آپ کو ویب سائٹ کیسے ہم نے یوز کرنی ہے تو دیکھتے ہیں جی اس کے بعد آپ کے یہ دیکھیں جی اب آگیا آپ کاسٹ کانٹنگ پہ آ جائیں تو کاسٹ کانٹنگ کے بھی جتنے اب تک ہمارے لیکچر ہو چکے ہیں وہ اس پہ آ چکے ہیں یہ دیکھیں جی لیکچر گون سے لے کے آن ورڈ 11 آئی تینک ہو چکے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایکسس آگئی ہے اب یہاں سے اس کو لے کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں تو یہ تو ساری انفرمیشن تھی آپ کی جو اس کو ویب سائٹ کو یوز کرنا کے حوالے سے اب ہمارا پیٹرن کیا ہوگا کہ ہم نے موک ٹیسٹ کے ساتھ اب دیکھیں میں نے جو ہمارے کچھ لیکچرز بیک پیچھا رہے ہیں ان کو میں نے ساتھ کور کرنا ہے اور میں کوئی شکر کروں گا کہ ٹاپک وائز جتنے بھی ہمارے جتنے بھی ٹاپک وائز ہمارے لیکچرز ہوں گے ان کو بھی میں ایک ایک لیکچر بنایا کے اس کو بھی اپلوڈ کرتا ہے جب انفرات ساتھ میں آپ کے پاس اویلیبل بھی ہوتے جائیں گے لیکن اس کو ابھی کنسنٹریٹ آپ نہیں کریں گے ابھی آپ صرف فور صرف ٹاپک وائز اپنی تیاری پوری کریں اور موک ٹیسٹ پہ کنسنٹریٹ جو میسنگ ہو جائیں گے جو ایمپارٹنٹ ہم ریولو کریں گے تو پورا کے پورے لیکچر اویلیبل ہوں گے اس کے بعد جب آپ کے یہ موک ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے تو آپ کو میں ہر ٹاپک پہ ایمپارٹنٹ جتنے بھی انسی کیوز ہوں گے میں ڈیٹا پلیکٹ کر بھی رہا ہوں اس پر قویشن بھی بن رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس اویلیبل ہو جائیں گے آپ نے ان کو کیا ہے کہ ٹاپک وائز جتنی قویز ہوں گے بیس بیس قویشن کے یا پچیس قویشن کے تو آپ پندرہ منٹ بیس منٹ کا بلو سیشن ہی کر سکتے ہیں تو ان کو آپ پریکٹس میں آ سکتے ہیں تو یہ پریکٹس کرنے کے بعد اگر پھر بھی ہمارے پاس ٹائم کچھ بچ گیا تو ہم بکس جو ہیں آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کو بھی کور کریں گے اور میں آپ کو یہی بات بتا دوں آج سے آن بار جتنے بھی لیکچرز ہمارے اویلیبل ہوں گے ویب سائٹ پر اکسیسبل ہوں گے اب میرے پاس نہ تو اتنا ٹائم ہوگا کہ میں اس یوٹیوب کو بھی مینٹین تھات میں کہا رہا ہوں اور اس کے لیکچرز بھی اب اس کو سیٹنگ کرتے کرتے وہ لیکچرز کے کچھ نمبر ہی آگے پی چھو چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لیے ایزی ہے آپ یہاں پہ روٹ کریں یہاں پہ آئیں اور بڑا ایک اچھا فورم بن چکا ہے ہمارے لیے تو آنے والے وقت میں ہمیں اس سے اور بھی زیادہ فائدہ اٹھانا تو کم اکم ہمارے پاس ڈیڈیٹ میں نے جو ہے اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں کور کرنی ہے تو آج کے یہی باتیں تھیں اور میں صرف ایک اینڈ پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ منزل کے جو سپیشلی جو ابھی ایک ویڈیو میری نہیں بھی آتی کچھ دن تو وہ فورم سے مطلب لوگ مجھے جو فالو کرتے ہیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ لیکچرز نہیں آرہا تو اس میں کہ انہوں نے پہلے والا پورا کورس کور کر لیا تو انہوں نے ان ٹائم جوائن کیا ان ٹائم پریکٹس کی ان ٹائم وہ انشاءاللہ جو ہے سکسس ان سے دور نہیں ہے اب تھکنے کی بات نہیں ہے دیکھیں جب آپ کو کچھ گبرہت ہو تھکاوت ہو تو آپ یہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس تو چلیں ایک موقع تھا آپ کے پاس سلیبس بھی ساری چیزیں اویلیبل ہو گئی وہ لوگ بھی ہیں جو تو ابھی مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم نے تیاری کرنی ہے ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتائیں تو شارٹ کٹ محنت کے لیے کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے محنت ہی ہے شارٹ کٹ اس کے علاوہ کہیں شارٹ کٹ میں پڑھیں گے تو شارٹ کٹ وہ کام نہیں کرتا ہر ایک انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ محنت سے بچ جائے اور شارٹ کٹ ہو لیکن شارٹ کٹ میں پرابلم دوتے ہیں شارٹ کٹ آج اگر اس ٹائم کو آپ ابزارب کر لیتے ہیں ٹائم لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں وہی آپ کا ملٹیپل جگہ پہ کام آئے گا جب آپ تھک جائیں تو یہ سمجھے کہ ہر ایک کے لیے یہی پرابلم ہے اور آپ وہ ہیں جس نے تھوڑا سا اٹھ کے چلنا ہے اور ایکسل کرنا ہے دیکھیں جب دور لگتی ہے تو جب سارے تھک جاتے ہیں تو سپیڈ سلو ہو جاتی ہے لیکن ون کون کرتا ہے جو ان کی نسبت تھوڑا سا اپنی ہمت کرتا ہے حوصلہ رکھتا ہے اور منزل پر نظر رکھے یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کی یہ مشکل ہے اس کے بعد میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا تو میری دوائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کے لیے میں اتنی کوشش کرتا ہوں دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے کوئی احسان نہیں کر رہا کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک فورم بھی کروں اور یہ ساری کی ساری میں نے پریکٹس جو کی ہے اس میں مجھے کتنی دور باغ اور کتنی چیزیں کرنی پڑی ہیں دیکھنے خود ہی دیکھنے یہ پچھلے چار پائیں دن سے کوئی خاص میں لیکچر بھی نہیں بنا پا رہا تو اس کام میں لگے لگے میں جتنی تھکاوٹ بھی ہو جاتی کہ میں ٹائم بھی نہیں دے پاتا آپ لوگوں کے لیکچر کے لیے تو انشاءاللہ یہ دو چار دنوں کی اور بات ہے اس کے بعد سٹیم لائن ہوتے جائیں گے اور یہ بے فکر رہے ہیں کہ کوئی چیز مسنگ ہے ہماری تو آپ لوگوں نے ہمت رکھنی ہے چیزیں ساری کی ساری میں کور کروں گا اور آپ کو آویلیبل کروں گا آپ دیکھیں بہتر تے بہتر کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں تو آج میں نے آپ کو یہی کہنا تھا جو ہی آپ کے لیے وہ ایک پریکٹس ٹیسٹ آویلیبل ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو انٹیمیڈ کر دوں گا اور ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ جن جو لوگ ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں وہ جو میں نے طریقہ کار بتایا اس رول نمبر کے ذریعے وہ اپنی جو ہے لاغن کرنے کی کوشش کریں ایک اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جب آپ پاسورڈ اور آئی ڈی نیم رکھ رہے ہیں نیم وغیرے رکھ رہے ہیں تو نام کے ساتھ اگر آپ صرف رول نمبر بھی لکھ لیتے ہیں پاسورڈ کوئی اور رکھ لیتے ہیں تو اٹس اوکے کوئی بات نہیں ہے اگر پاسورڈ میں آپ جو نمبر ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے تو انٹ پہ یہ کہوں گا کہ کوئی بھی اپشن رکھیں لیکن رول نمبر آپ کا شو ہونا چاہیے اوپر پاسورڈ میں کی نسبت بہتر ہے کہ اوپر آئی ڈی جو آپ کی نام کی آئی ڈی ہے اس میں آپ رکھیں تو مجھے پتا ہوگا کہ یہ فلان رول نمبر ہے اور آن لائن ہو چکا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم کسی کو آ رہا ہوگا تو وہ مجھے بتا دیں میں اس کے لیے خود ہی آئی ڈی اور پاسورڈ بنا دوں گا لیکن اگر آپ اکسیس کریں گے تو آپ کی تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے گے اور میرے پر برڈن بھی تھوڑا کم ہو جائے گا تو آج تک کے لیے یہی میں کہنا چاہ رہا تھا تو آپ اس پر عمل کریں پریکٹس کریں بیسٹ آف لگ تھانکس اللہ حافظ